السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کیا تحریک انصاف پارٹی اب پاکستان میں نہیں رہے گی کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ آج فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے آرمی چیف کی قیادت میں اور ایک سخت پیغام دیا جاتا ہے نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے لیے اور یہ پیغام ہے عمران خان کے لیے اور پیغام میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو ہم نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ کہیں بھی وہ ہو ہم ان کو سزائیں ضرور دیں گے جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور ایک بہت ہی سخت بیان تھا دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب زمان پارک پہنچے اور عمران خان سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اطلاعات کے مطابق ناکام ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے مقتدر حلقوں کا پیغام پہنچایا ہے کہ آپ پارٹی کی عادت سے الگ ہو جائیں آپ پارٹی کی چیرمنشپ چھوڑ دیں اور آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں تو یہ ملاقات جو ہے ناکام ہوئی ہے اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ یا دوسری جو طاقتور ہماری طاقتیں ہیں ان کے مطالبات ماننے سے انکار کیا ہے اور اس ملاقات کے بعد عمران خان نے ایک جذباتی خطاب کیا ہے قوم سے اور انہوں نے بھی جو ہے یہ کہا کہ میں فاسی چڑھ سکتا ہوں لیکن جھک نہیں سکتا تو معاملات point of no return پر پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کی سیاست اس وقت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کھل کر جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے اور تمام معاملات کو وہ کنٹرول کر رہی ہے اور جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور جس طرح سے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے اور جس طرح سے خواتین کی تظلیل کی گئی ہے اور جس طرح سے لوگوں کو بھیڑ بکنیوں کی طرح جہاں جیلوں میں گنجائش نہیں ہے وہاں پر ان کو ٹھونسا ہوا ہے اور اب جو ہے صورتحال آنے والے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ کس طرح آرمی چیف نے جو ہے یہ بیان دیا ہے اور پھر اس بیان کو جو ہے انڈوس کیا ہے تمام کور کمانڈر کانفرنس یعنی اس کانفرنس میں جو یعنی وہ شامل ہوئے ہیں اور ان میں جو ہے سارے مین مین جو ہے یعنی کور کمانڈر ہوگے ڈی جی آئی ایس آئی ہوگے ڈی جی ملٹری ہوگے اسی طرح آرمی چیف اور جو دوسرے اہم اوٹو پر یعنی پاک فوج کے اندر ہیں وہ ان کا یعنی یہ اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس فارمیشن کمانڈر کا سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے اور پھر شہدہ کو جو ہے وہ سلام یعنی ان کو پیش کیا گیا ہے ان کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ہے اور اس طرح اب صورتحال بہت ہی بہت ہی کٹھن مرحلے میں جو ہے پاکستان وہ داخل اس کی سیاست پاکستان کی سیاست بھی جو ہے مشکل دور سے اب گزر رہی ہے پاکستان میں آئین نام کی قانون نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں تو اب عمران خان کیا کریں گے کیونکہ اب یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو ہے قیام افیشل ایکٹ کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے کیسز چلا جائیں گے جو لوگ ملویس ہیں نوم مائی کے واقعات میں تو اس طرح کی اب جو ہے یعنی اطلاعات ہیں کہ اب عمران خان یہ کہہ چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں اور اپنے قوم سے خطاب میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آرمی عدالتیں کسی اور کو سزا دینے کے لیے نہیں یہ میرے لیے بنائی گئی ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حقیقی ازادی کا نعرہ اندھگایا ہے کہ پاکستانی قوم کو حقیقی ازادی ملے پاکستانی قوم خود مقتار ہو پاکستان کی خارجہ پولیسی خود مقتار ہو پاکستان خود اپنے فیصلے کر سکے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تو کیا یہ میرا جرم ہے ایک جذباتی ایموشنل انداز میں عمران خان نے کہا اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے اس وقت حالات کسی بھی طرح سازگار نہیں ہیں عمران خان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے صورتحال بہت ہی کٹھن ہے مشکل صورتحال اس وقت وہ بن گئی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے اور جو لوگ ان کے بچ گئے ہیں گرفتار ہونے سے ان کے لیے اور جن لوگ نے عمران خان کو چھوڑا ہے ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے آج ان کا جو ہے جہانگیر ترین سے جاملے ہیں اور وہاں ان کا جو ہے مسنوئی مسکرانہ اور مسکرانے کی وہ کوشش کر رہے تھے لیکن مسکران نہیں پا رہے تھے ان کے چہروں پر جو ہے یعنی اداسییں تھیں وہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرح پی ڈی ایم حکومت بھی جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو اور فوج کو آمنے سامنے تو انہوں نے کر دیا ہے اور وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو سزا دے دی جائے اور ان کے راشتے کا پتھر راشتے کا کاٹا سب سے بڑا کاٹا جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اتصاب ہونا چاہیے جس نے یہ کہا کہ پاکستان میں انصاف یقصہ ہونا چاہیے جس نے یہ کہا کہ امیر غریب کے لیے یعنی انصاف ایک ہی ہونا چاہیے تو اس کے جو ہے اب وہ چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے آرمی ایکٹ کے تحت ان کو سزا دے دی جائے اور وہ ایک لمبی قید جو ہے وہ کاٹیں اور اس طرح وہ الیکشن کروا دیے جائیں اور اس الیکشن میں وہ کامیاب ہو جائیں اور پھر ایک یہ بھی سوچ ہے کہ ان کی پارٹی کو کل ادم وہ قرار دے دیا جائے اور کل ادم کے بعد ان کی پارٹی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے اور ان کے لوگوں پر جو ابھی تک روپوش ہیں اور اتنی افیاریں ان پر بھی کاٹ دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی کمپین بھی نہ چلا سکیں تو یہ صورتحال اس وقت عمران خان کے لیے بہت ہی کٹھن ہے بڑی مشکل صورتحال ہے صورتحال کا سامنا عمران خان کو ایک بندہ ہے تنہ تنہا بندہ ہے اور تمام یعنی پاکستان کے ادارے ہوں پاکستان کا طاقتور حلقہ ہو پاکستان کے مافیاز ہوں چاہے پی ڈی ایم حکومت ہو چاہے صبحی حکومتیں ہوں ایک بندہ ان تمام سے ٹک کر لے بیٹھا ہے اور یہ صورتحال اس وقت جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے حوصلے کی داد دینا اے پڑے گی ہمیں ان سے جو ہے سیاسی اقتلاف ہو سکتا ہے ہمیں وہ کافی جب وہ حکومت میں تھے ان سے اقتلاف رہا لیکن جس طرح سے انہوں نے جو ہے پی ڈی ایم حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا ادھگایا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ پنجاب سے طاقتور ایک آواز اٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پر اور وہ اب ہی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی یہ کر لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نہ مافی مانگیں گے نہ سیاست کو خیر بات کہیں گے نہ وہ ملک کو چھوڑیں گے نہ وہ ملک سے بھاگیں گے نہ ہی وہ مافی کی بھیک مانگیں گے اب جو ہے فیصلہ وقت کرے گا کہ کون کیا یعنی وہ کرنا چاہتا ہے اور کس کے اقدامات جو ہیں وہ طاقتور ہیں اب تنہ تنہا عمران خان ہیں زمان پارک میں وقلا جو ہے روز آ رہے ہیں ان سے مر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چودری اتزاز ایسے نے بھی ایک دبنگ وہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی ہیں اور سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکیسویں ترمیم کے بعد پھر جو ہے دو سال کے لیے فوجی عدالتیں وہ بنائی گئی تھی اور اس طرح پھر وہ فوجی عدالتوں کا جو قانون تھا وہ ختم کر دیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی ہیں اور چودری اتزاز ایسے نے یہ بھی کہا کہ کوئی آرمی چیف کو جا کر یہ بتائے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون فوجی عدالتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے جو سیول لوگ ہیں ان پر اور پاکستان کے پولیٹیشن پر اور ایک بڑی جماعت کے سربراہ کوئی اس طرح یعنی فوجی عدالتوں میں جو ہے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری جانب عمران خان پر ایک اور قتل کی اف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے اور یہ قتل کی اف آئی آر درج کی گئی ہے یعنی ہم تو پہلے یہ سوچتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے اور ہمیں جو ایسے خبریں ملتی تھی اس وقت اخبارات کا دور ہوتا تھا اخبارات ہم پڑھتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھی کسی سیاسی مخالف پر جو ہے بھیس چوری کا مقدمہ بنا دیا جاتا تھا مرگی چوری کا مقدمہ وہ بنا دیا جاتا تھا تو ہم اس پر ہستے تھے لیکن اب جو ہے جیس طرح سے پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان پر ایک سو پچاس سے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے ہیں اور یہ تمام بوگس ایک کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے لیکن ان کو تسکین نہیں مل رہی ہے اور صورتحال ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہے کسی طرح بھی پی ڈی ایم کے جو سیاسی پارٹی ہیں اتحاد ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے عمران خان ایک یعنی بوتل میں سے جو ہے جن اب بہر نکل گیا ہے اور عمران خان کے جن کو بوتل میں ڈالنا اب آسان نہیں ہے بوتل میں بند کرنا جو ہے اب آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے اگر عمران خان کو عرست کیا جاتا ہے تو پھر بھی لوگوں کی ہمدردییں ان کے ساتھ رہیں گی اگر ان کو عرست نہیں کیا جاتا اور پھر بھی جو ہے وہ لوگوں سے جو لوگ ہیں اپنے ان کے کارکنان ہیں ان سے وہ ٹچ ہے اور روز اپنا پیغام دیتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں لوگ آورسیز پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں آواز اٹھائی ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ان کے پاکستان میں جو ہے ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان کے لیے آواز اٹھائی اور آورسیز پاکستانیوں سے جو میری باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کو بیرون ملک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا چاہے وہ وہ خلیجی ملک ہوں چاہے دبائی ہو چاہے سعودی عربیہ ہو چاہے کوئیت ہو چاہے امان ہو چاہے تمام عرب کنٹری ہوں ان میں پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لیے جو ہے ایک کروڑ سے زیادہ آورسیز پاکستانی جن کی اکثریہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے اور اس طرح پاکستان کے اندر عمران خان کو جس طرح سے عوامی ہمیت حاصل ہے جس طرح سے بچوں کی خواتین کی نوجوانوں کی جو ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے تو حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو راستے سے ہٹانا بہت ہی مشکل ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ ناممکن ہے اور وہ اس صورت میں بھی ہے کہ ان کو پنجاب ایک سٹرانگ ہولڈ اور پنجاب ہمیشہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر رہا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے لیکن پھر ایک بیانیاں دیا تھا ان نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بھی جو ہے عوام کے اندر مقبول ہوا تھا لیکن نواز شریف پھر اسٹیبلشمنٹ کی یعنی وہ پاس چلے گئے ان کی جھولی میں بیٹھ گئے اور اب جو ہے عمران خان کو بڑی سپورٹ ہے پنجاب سے اور اس طرح جو ہے چاہے وہ پیڈیا مقامت ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو عمران خان کو سزا دینا بہت ہی مشکل ہے اور صورتحال یعنی یہی ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے یہ زیادہ دیر تک جو ہے معاملات اس طرح نہیں رہ سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو تنہے تنہا ہیں اس وقت اور آپ اندازہ کریں کہ چاہے وہ میڈیا ہو مینسٹری میڈیا کے ان پر دروازے بند ہے تمام ٹی وی چینلز کے ان پر دروازے بند ہے اسی طرح اخبارات اور یہ سب جو ہے ان پر دروازے بند ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ تمام ان حکومتوں کا اداروں کا اور مافیاز کا جو ہے ڈٹ کر تنہے تنہا مقابلہ کر رہا اس میں کچھ تو بات ہے کچھ تو یعنی اس کے اندر وہ ہے کہ وہ حوصلہ نہیں آ رہا وہ حمد نہیں ہار رہا اور وہ ڈٹا ہوا ہے میدان کے اندر کوئی تو شاہ ہے کہ جو ان کو اتنی قوت اتنی طاقت وہ پہنچا رہی ہے عمران خان کو اور یہ ایک اصحاب کی جنگ بھی ہے کہ شاہ محمود پھرشی وہ جاتے ہیں زمان پارک اور ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سیاست کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست دلیر لوگوں کا کام ہے پھر حالات چاہے کیسے بھی ہوں حالات چاہے جیسا بھی روخ اختیار کریں لیکن وہ مدان میں ڈٹا رہے ہمیشہ یعنی ان کا نام ہوتا ہے تاریخوں میں تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے جو ڈٹ جاتے ہیں اور یعنی جھکنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ٹیپو سلطان کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جھکے نہیں آج بھی تاریخ ان کو یاد کرتی ہے اسی طرح بے مثال یعنی ایسی مثالیں ہیں موجود ہیں تاریخ میں جن کا نام جو ہے یعنی رہتی دنیا تک رہے گا اب یہی ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ تمام ادارے کوشش یہی ہے کہ عمران خان کے اساب کو توڑ دیا جائے عمران خان کے اساب کو کمزور کر دیا جائے لیکن عمران خان ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ایک عمران خان ہی ہے جو جھکنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ ایک ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اگر ان پر کوئی کیسز ہیں تو ان کی شفاف انکویاری کی جائے اور اس کے بارے میں جو ہے نو مائی کے واقعات کے وہ بارے میں یہی بہتر ہے کہ ایک جوڈیشل یعنی وہ کمیشن بنا دیا جائے سپریم کوٹہ پاکستان کے جج کے اوپر مشتمل ہو اور وہ ازادانہ تحقیقات کر رہے اور جو لوگ بھی ان واقعات میں ملویس ہوں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے لیکن حالات اس وقت بہت ہی ایک کٹھن ہے اور ارتالیس گھنٹے انتیائی اہمیت کے عامل ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کونسا رخ اختیار کرتی ہے آپ آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنز باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بات